درامے کی سٹارٹنگ میں شبے اپنے فیانس کو دوسری لڑکی کے ساتھ رومینس کرتے ہوئے دیکھتی ہے یوہائی کہتا ہے کہ میری بات سنو میں تمہیں ایکسپلین کر سکتا ہوں شبے اسے تھپڑ مارتی ہے اور کہتی ہے کہ تم کیا ایکسپلین کروگے تمہاری نیک پر لگے لیبیسٹک کے مارک کو ایکسپلین کروگے یوہائی کہتا ہے کہ آج ہماری شادی ہونے والی ہے شبے کہتی ہے کہ مجھے تمہارے جسے انسان سے شادی نہیں کرنی اور وہ لیفٹ کی طرف جانے لگتی ہے جہاں لیفٹوں میں سے لینٹنگ نکلتا ہے جو اس درامے کا مین لیڈ ہے وہ شبے سے کہتا ہے تو کیا تم شادی کرنے جا رہی ہو شبے کہتی ہے کہ نہیں اب ہمارا بریک اپ ہو گیا ہے لینٹنگ کہتا ہے کہ یہ تو اچھی بات ہے اور وہ اسے کس کر لیتا ہے تب ہی سب لوگ کلیپنگ کرنے لگتے ہیں لینٹنگ کہتا ہے کہ ہم لوگ ٹروٹنڈر کھیل رہے تھے کوپریٹ کرنے کے لیے تھینک یو شبے اس پہ ہاتھ اٹھانے لگتی ہے تب ہی وہاں یوہائی آ جاتا ہے وہ لینٹنگ سے کہتا ہے کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو شبے میری فیانسے تمہیں اسے بھابی کہنا چاہیے شبے یوہائی سے کہتی ہے تو یہ تمہارا بھائی ہے یوہائی کہتا ہے کہ میں فرامس کرتا ہوں دوبارہ ایسا کبھی نہیں ہوگا مہمان ہمارا ویٹ کر رہے ہیں ہمیں اب چلنا چاہیے تب لینٹنگ شبے کو اپنے پاس کھچ لیتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم اتنی خوبصورت لڑکی سے شادی کرنے کے لائک نہیں ہو یوہائی کہتا ہے کہ تم میرے بھائی ہو کر میری فیانس کو چرانا چاہتے ہو لینٹنگ کہتا ہے کہ پہلی بات میرا سرنیم جی ہے اور تمہارا سرنیم گو ہے تم ایک ناجائز بیٹے ہو اور رہی بات تمہاری فیانس کی تو آج سے وہ میری گرل فرنڈ ہے اور وہ شبے کو اپنے ساتھ لے جانے لگتا ہے یوہائی ان کے پیچھے آتا ہے پر لینٹنگ اسے لات مار کر دور کر دیتا ہے اس کے بعد شبے لینٹنگ سے کہتی ہے کہ آج کے لئے تھینکیو پر میں تمہیں اپنا فائدہ نہیں اٹھانے دوں گی لینٹنگ کہتا ہے پر تم میرا فائدہ اٹھا سکتی ہو تب ہی شبے کو اس کی موم کا کول آتا ہے وہ کہتی ہے کہ تمہاری حمد کیسے ہوئی انگیجمنٹ کو توڑنے کی جلدی سے گھر پر آؤ شبے کہتی ہے کہ ایک تو میری شادی ایسے پرسن سے کروائے جسے میں لائک نہیں کرتی اور وہ ایسا بدماش نکلا کہ شادی کے دن وہ مجھ پر چیٹ کر رہا تھا اور اب بھی چاہتی ہیں کہ میں اس سے شادی کروں تب ہی لینٹنگ شبے کا فون چھل لیتا ہے اور اس کی موم سے بات کرنے لگتا ہے شبے اس سے اپنا فون مانگنے لگتی ہے اور وہ گلتی سے اس کی پینٹ کھیچ لیتی ہے اس کے بعد شبے لینٹنگ سے کہتی ہے کہ میں تمہاری پینٹ فار دی ہے اس لئے میں تمہیں گھر تک چھوڑ رہی ہوں آج کے بعد ہم ایک دوسرے کو نہیں جانتے لینٹنگ کہتا ہے کہ تم نے سچ پر مجھے نہیں پہچانا فلیب جگر میں دکھاتے ہیں کہ شبے اپنے سٹوڈنٹ کی اٹینڈنس لے رہی ہوتی ہے جب وہ لینٹنگ کا نام لیتی ہے تب وہ کہتا ہے کہ ٹیچر لین کا کوئی بائی فرنڈ ہے سب لوگ ہستے لگتے ہیں تب ہی شاہنگ کہتا ہے کہ تمہاری ٹیچر کو پریشان کرنے کی عالت نہیں سدھرے گی لینٹنگ کہتا ہے کہ مجھے شاہنگ کی ڈیت کا سن کر برا لگا پر شبے اس کی بات کارڈ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تم کہاں رہتے ہو لینٹنگ کہتا ہے کہ میں سومنگ کمیونٹی میں رہتا ہوں شبے سوچتی ہے کہ اتنا بڑا کوئنسیڈنٹ کیسے ہو سکتا ہے وہاں تو میں بھی رہتی ہوں اس کے بعد شبے گھر آ جاتی ہے وہ لینٹنگ سے کہتی ہے جس میں سے ایک گھر میں 80 سال کی اول لیڈی رہتی ہے لینٹنگ کہتا ہے کہ اس اول لیڈی نے مجھے گھر بیج دیا ہے شبے اپنا گیٹ کھول کر روم میں جانے لگتی ہے تب لینٹنگ اسے روکتا ہے شبے کہتی ہے کہ مجھے پتا تھا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو لینٹنگ کہتا ہے کہ بس ایک رات کے لیے مجھے اندر آنے دو اتنی رات میں فٹی ہوئی پینٹ کے ساتھ کہاں جاؤں گا شبے کہتی ہے کہ مجھے نہیں پتا تم میرے گھر میں نہیں آسکتے اور وہ گیٹ کو بند کر لیتی ہے لینٹنگ نیچے بیٹ جاتا ہے اور گنتی کاؤنٹ کرنے لگتا ہے سن آئی تب ہی شبے گیٹ کھول دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تم سوفے پہ سوگے لینٹنگ ہسنے لگتا ہے اس کے بعد شبے شاوال لے رہی ہوتی ہے تب ہی وہاں لائٹ چلی جاتی ہے لینٹنگ کہتا ہے کہ لگتا ہے لائٹ چلی گئی ہے شبے کہتی ہے تو تم میرے روم میں جاؤ وہاں بہت ساری کینڈل ہے لینٹنگ کینڈن کو جلانے لگتا ہے تب ہی شبے باتروم میں فسل کر گر جاتی ہے لینٹنگ کہتا ہے کیا تم ٹھیک ہو پر اندر سے کوئی آواز نہیں آتی پھر لینٹنگ گیٹ کھول کر اندر آ جاتا ہے اور شبے کو اٹھا کر باہر لے آتا ہے جب شبے کو ہوش آتا ہے تب لینٹنگ اس سے کہتا ہے کہ تم باتروم میں گر گئی تھی جس کی وجہ سے تمہارے سر پر چوٹ لگ گئی ہے شبے اس سے کہتی ہے کہ تم ڈائریکٹ واشروم میں کیوں آئے لینٹنگ کہتا ہے کہ ماں بہت اندیرہ تھا میں نے کچھ بھی نہیں دیکھا مجھے ماف کر دو میں نے تمہاری لئے کھانا بنایا ہے اس کے بعد لینٹنگ شبے سے کہتا ہے کہ میں نے آپ کے لئے کھانا بنایا اور برتند ہوئے کہ آپ مجھے انام نہیں دیں گی شبے کہتی ہے کہ آج تم نے دو بار میرا فائدہ اٹھایا ہے تمہارے لئے تو ایک سال کے برتند ہونا بھی کافی نہیں ہے لینٹنگ کہتا ہے تو آپ مجھے تینچار سال کے لئے اپنے پاس رکھنا چاہتی ہیں شبے اس پر ہاتھ اٹھانے لگتی ہے لینٹنگ کہتا ہے کہ تم گستر میں بہت کیوٹ لگتی ہو اور اس سے قریب آنے لگتا ہے تب ہی وہاں دروازے پر شبے کی موم اسے آواز دینے لگتی ہے شبے کہتی ہے کہ آپ اتنی رات میں یہاں کیا کر رہی ہیں اس کی موم کہتی ہے کہ میں اب تمہارے گھر کے اندر بھی نہیں آسکتی کل تم اور میں جی فیملی میں جائیں گے مشتر یو آئی ان کے فادر سے معافی مانگنے تاکہ ہم شادی کی نیکس دیڈ ڈیسائیڈ کر سکیں شبے کہتی ہے کہ یہ ایمپوسیبل ہے اس کی موم کہتی ہے کہ بینہ جی گروپ کی ہیلپ کے ہماری کمپنی آدھے سال میں ہی وینک اپ ہو جائے گی اس سے فرق نہیں پڑتا کہ یو آئی نے کیا کیا ہے تو میں اس سے شادی کرنی ہوگی شبے کہتی ہے تو آپ میری خوشوں کی کمپیرزنگ اپنے پیسو سے کر رہی ہیں آپ نے اپنے ہلپن کو دھوکہ دیا اور ایک امیر فیملی میں شادی کر لی اس کی موم کہتی ہے کہ میں تمہاری موم ہوں تو مجھ سے ایسے بات نہیں کر سکتی شبے کہتی ہے کہ اگر آپ چاہتی ہیں کہ میں آپ کو ابھی بھی موم کا ہوں تو یہاں سے چلے جائیے جب اس کی موم جانے لگتی ہے تب وہ لینٹنگ کے جوتے دیکھ لیتی ہے اور شبے کو تھپڑ مارتی ہے وہ کہتی ہے تو اب پتہ چلا کہ تم شادی کیوں نہیں کرنا چاہتی کیونکہ تم نے ایک وائل آدمی جو ڈھون لیا ہے تم یوہائی کو ڈسلائک کر رہی ہو جبکہ تم خود بھی کوئی صاف ستری نہیں ہو شبے کہتی ہے کہ سب کوئی آپ کی طرح نہیں ہوتے اس کی موم اسے پھر سے مارنے لگتی ہے تب وہ لینٹنگ ان کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کو کوئی غلط خیمی ہوئی ہے میرے پاس کئی رہنے کی جگہ نہیں تھی اس لئے صرف ایک رات کے لئے شبے نے مجھے اپنے ساتھ رکھ لیا ہمارے بیچ کچھ بھی نہیں ہوا ہے اور رہی بات گو یوہائی کی تو وہ میرے ڈیٹ کا نزائز بیٹا ہے اور میں جی فیملی کا جائز بیٹا ہوں اگر آپ شبے کی شادی کروانا چاہتی ہے تو مجھ سے کروا دیجئے اور وہ شبے کو شادی کے لئے پروپوس کرنے لگتا ہے شبے کہتی ہے کہ بکوت بند کرو وانا میں تمہیں گھر سے نکال دوں گی لینٹنگ اس کی موم سے کہتا ہے کہ آپ شبے کی شادی جلد باجی میں نہیں کر سکتی اس لئے آپ گھر جائیے اور میرے بارے میں سوچئے پھر وہ آنٹی کو چھوڑنے گھر چلا جاتا ہے جب لینٹنگ واپس آتا ہے تب شبے بہت جارہ ڈرنگ کر لیتی ہے اور وہ لینٹنگ پر گرنے لگتی ہے لینٹنگ اسے روم میں سلا کر جان لگتا ہے تب شبے اسے روکتی ہے اور کس کرنے لگتی ہے صبح لینٹنگ اپنے کپڑے لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد شبے جب اپنے آفیس آتی ہے تو جین اس کی سیٹ پر بیٹھی ہوتی ہے وہ شبے سے کہتی ہے کیا سے تمہاری کمپری نہیں ہے میں یہاں تمہیں ریپلیس کرنے آئی ہوں مسٹر سی کی فرائیڈے کو ایک ڈینر پارٹی ہے میں نے سنا ہے کہ وہ تمہیں بہت لائک کرتے ہیں تمہیں اپنی موم سے دوسروں کے بستر پر جانا سیکھنا چاہیے شبے اسے تھپڑ مارتی ہے اور دھکا دے دیتی ہے وہ کہتی ہے تمہاری وجہ سے کمپری نے اپنے بڑے کلائنٹ کھو دیئے ہیں جس سے کمپری برباد ہونے کی کگار پر آگئی ہے پھر تمہیں اپنے فادر کو اکسایا مجھے باہر نکالنے کے لیے اور یو آئی سے شادی کرنے کے لیے میں نے تمہیں کئی بار اگنور کیا ہے جین کہتی ہے کہ تم خود کو کیا سمجھتی ہو تمہاری حمد کیسے ہوئی مجھ سے ایسے بات کرنے کی شبے کہتی ہے کہ میری مام نے تمہارے فادر سے شادی کی ہے اس لئے وہ تمہاری بھی مام ہے دوبارہ اگر پتہ میجی کی تو میں تمہارا موہ توڑ دوں گی اس کے بعد شبے اپنی بیس فرم ووکو کال کرتی ہے جو فائیو سٹار ہوتل کی مالکین رہتی ہے شبے اسے پوچھتی ہے کیا مسٹر شی فرائیڈے کو تمہارے ہوتل میں آئیں گے وہ اسے ہاں کہتی ہے پھر شبے اپنے اسسسٹن کے ساتھ اس ہوتل میں مسٹر شی سے ملنے آتی ہے مسٹر شی اسے ڈرنک پینے کے لئے دیتے ہیں شبے کہتی ہے کہ میں یہاں بزنس کی بات کرنے آئی ہوں مجھے ڈرنک نہیں کرنا مسٹر شی کو گھسا آ جاتا ہے اور وہ ڈرنک فیک دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر تم خوبصورت نہیں دیکھتی تو میں یہاں سے کپ کا تمہیں دھکے مار کے نکال دیتا تمہیں یہ ساری وائن پینی پڑے گی مانا پروجیک کے سارٹھ ملین میں سے تمہیں ایک پیسہ بھی نہیں ملے گا شبے ایک ایک کر کے ڈرنک کی گلاس پینے لگتی ہے پھر وہ واش روم میں آ جاتی ہے جہاں وہ لینٹنگ سے ٹکرا جاتی ہے لینٹنگ کہتا ہے کہ تم نے تھی ڈرنک کیوں کی کیا تم اپنی باڈی کی پرواہ نہیں ہے تب ہی واش روم میں مسٹر شی بھی آ جاتے ہیں شبے لینٹنگ کو لے کر چھپ جاتی ہے مسٹر شی اپنے اسسسٹن سے کہتے ہیں کہ جنسی گروپ برینک اپ رونے والا ہے میں اپنے سارٹھ ملین اسسے کیوں دوں گا اسسسٹن کہتا ہے تو آپ نے انہیں ڈرنک کرنے کے لئے فورس کیوں کیا مسٹر شی کہتے ہیں کہ جب میں اسے ڈرنک کرواؤں گا تب ہی تو میں اسے ایک رات کے لئے حاصل کر پاؤں گا لینٹنگ کو یہ سنگی گھسا آ جاتا ہے شبے اس سے کہتی ہے کہ تم میرے میٹر کو برباد مت کرو لینٹنگ کہتا ہے تم ابھی بھی سپنے دیکھ رہی ہو وہ تمہیں پیسے نہیں دینے والا شبے کہتی ہے کہ مجھے پتا ہے کہ وہ مجھے پیسے نہیں دے گا لینٹنگ کہتا ہے پھر تم ڈرنک کیوں کر رہی تھی تمہیں ڈر نہیں لگتا اگر اس نے تمہاری وین میں ڈرگ ملا دیا تو شبے کہتی ہے کہ اس لئے میں نے صبح ہی اس ہوتل کے مینجر سے بات کر لی تھی تاکہ وہ کچھ لوگوں کو مسٹر شی پر نجر رکھنے کے لئے ارینج کر سکے جب میں ڈرنک کر رہی تھی تب میں نے ڈسٹ وین میں ریکارڈر ڈال دیا تھا میں اس ریکارڈر کا یوزو سے دھمکا آنے کے لئے کروں گی پھر اسے مجھے پیسے دے نہیں ہوں گے اس کے بعد وہ شبے سے کہتی ہے کہ جلدی کرو تمہاری اسسٹن پرابلم میں ہے مسٹر شی شبے کی اسسٹن کو ڈرنک کرنے کے لئے فورس کرتے ہیں جب اسسٹن ڈرنک پینے سے بنا کرتی ہے تو اسے بولی کرنے لگتے ہیں شبے ان پر وائن فیکتی ہے اور کہتی ہے کہ لگتا ہے مسٹر شی نے آج کچھ زیادہ ہی پی لی ہے مسٹر شی ان سے لڑنے لگتے ہیں تب وہ انہیں روکتی ہے مسٹر شی کہتے ہیں کہ تم خود کو کیا سمجھتی ہو مجھے تمہارے مسٹر لو کے ساتھ ریلیشنشپ کے بارے میں سب پتا ہے تمہیں گھٹیا لڑکی ہو وہ ان کے سر پر وائن کی بوٹل توڑ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ سب کے ریلیشنشپ تمہاری طرح برے نہیں ہوتے اور وہ اپنے گارڈس کو بلا لیتی ہے مسٹر شی کہتے ہیں کہ وہ تم سب کو دیکھ لوں گا اور وہ ڈیسپین کو لات مار کا چلے جاتے ہیں جس سے شبے کا ریکارڈر ٹروٹ کے خراب ہو جاتا ہے لینٹنگ کہتا ہے کہ اب تم کیا کرو گی شبے کہتی ہے کہ یہی میرے پاس لاس چانس تھا لینٹنگ کہتا ہے کہ تم چنتہ مت کرو ہمیشہ ایک دوسرا راستہ بھی ہوتا ہے پھر لینٹنگ لفٹ کے باہر مسٹر شی کو پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کیا تمہیں یاد ہے کہ تم بدوار کو جی گروف کے چیئرمند سے ملے تھے مسٹر شی کہتے ہیں کہ تمہیں کیسے پتا لینٹنگ کہتا ہے کہ پہلے مجھ پر ایک نظر ڈالو کہ میں کون ہوں مسٹر شی کو یاد آتا ہے کہ یہ تو بھئی لڑکا ہے جس کی فوٹو جی گروف کے چیئرمند کے ساتھ تھی وہ کہتا ہے تو تم چیئرمند کے بیٹے ہونا دوسرا طرف وہ شبے سے کہتی ہے کہ لینٹنگ کو تمہارے بیچ کیا رشتہ ہے وہ شیئر کے سب سے امیر آدمی کا بیٹا ہے تمہیں وہ کیسے ملا شبے کہتی ہے کہ میرا اس کے ساتھ رہنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے وہ کہتی ہے پر کیوں کیا تم ابھی تک شین کو بھول نہیں پائی ہو تم پیان میں پڑے بینا پوری جندگی نہیں جی سکتی شبے کہتی ہے کہ لیکن اس کی ڈت میری وجہ سے ہوئی تھی تب ہی وہ لینٹنگ آ کر شبے سے چلنے کے لئے بولتا ہے شبے جانے لگتی ہے تب وہ نینٹنگ کو روکتی ہے اور شبے سے باہر ویٹ کرنے کے لئے بولتی ہے پھر وہ نینٹنگ کو وہی ڈرنگ پینے کے لئے دیتی ہے جس میں مجھنے شی نے ڈرگ ملایا تھا وہ کہتی ہے کہ تم جانتے ہو کہ شبے کا پہلے ایک بائی فرنڈ تھا شبے کو بچانے میں اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی مجھے پتا ہے کہ شبے بہت نازک دل کے لڑکی ہے شینک کے جانے کے بعد اس نے خود کو چھے سالوں کے لئے بند کر لیا ہے مجھے لگا کہ شاید وہ ہمیشہ سے ایسی ہی رہی گی پر آج اس نے مجھے تمہارے باریں بتایا مجھے لگتا ہے کہ تم اس کا وشوات جیت لوگے اس کے بعد لینٹنگ نشے میں شبے کے پاس آتا ہے شبے اس سے مشرشی سے پیسے وصل کرنے کے لئے ٹھینکیو بولتی ہے اور کہتی ہے کہ تم اتنے گرم کیوں ہو رہے ہو لینٹنگ کہتا ہے کہ اس دنگ میں کچھ گڑبر تھی جو ابو نے مجھے پینے کے لئے دی تھی شبے کہتی ہے کہ میں تمہارے پانی لینے جا رہی ہوں لینٹنگ کار میں آ کر شبے کو پکڑ لیتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے ہسپیٹی لے چلو شبے کہتی ہے کتی رات ہو گئی ہے ہمیں کوئی ٹیکسی نہیں ملے گی ہسپیٹی لیاں سے بہت دور ہے لینٹنگ کار سے نکل کر جانے لگتا ہے تب شبے اسے پکڑ کر کس کرنے لگتی ہے صبح لینٹنگ کار رات کے لئے شبے سے سوری بولتا ہے شبے کہتی ہے کہ وہ بس ایک ایک ایکسیڈنٹ تھا میں اسے اس کا حساب برابر کرنے جاؤں گی لینٹنگ کہتا ہے کہ مجھے اسے تھینک یو کہنا چاہیے ایکچلی میں تمہیں لائک کرتا ہوں جب سے میں نے پہلی بار دیکھا تھا تب ہی مجھے تم سے پیار ہو گیا تھا بات بس اتنی سی ہے کہ اس وقت تمہارے دل اور آنکھوں میں کوئی اور انسان تھا اس لئے میں نے کبھی تمہارے کلوز آنے کی ہمبت نہیں کی جب میں نے سنا کہ تم یو آئی سے شادی کرنے والی ہو تب میں نے تمہارے قریب آنے کی کوشش کی اس وقت میں کسی کے سامنے ہار نہیں مانوں گا کیا تم میرے ساتھ رہنا جاتی ہو شبے کہتی ہے کہ میں اس بارے میں سوچوں گی لینٹنگ اسے حق کر لیتا ہے اس کے بعد یو آئی شبے کے گھر آتا ہے اور کہتا ہے کہ تھوڑے دن ہی ہوئے ہیں اور تم لینٹنگ کے ساتھ حکم کرنے لگی شبے کہتی ہے کہ تمہارے جیسے شادی کے دن چیٹ کرنے والے آدمی کو یہ بولنے کا کوئی حق نہیں ہے یو آئی کہتا ہے کہ شادی والے دن اس ومن کو لینٹنگ نے مجھے فسانے کیلئے ارینج کیا تھا شبے کہتی ہے پھر تم مجھے اسے تھینکیو کرنا چاہیے کیونکہ اس کی وجہ سے میں نے تمہارا اصلی چہرہ جو دیکھ لیا یو آئی کہتا ہے کہ آئینے میں خود کو دیکھو تم تیس سال کی ہو گئی ہو تمہیں لگتا ہے کہ لینٹنگ خود سے چھ سال بڑی وومن کو پسند کرے گا بچوان سے لے کر آج تک لینٹنگ مجھ سے ہر چیز چھینتے آیا ہے جب وہ بڑا ہوا تو وہ مجھ سے وومن کو چھرانے لگا وہ تمہیں صرف ایک کھلونے کی طرح یوز کر رہا ہے مجھ سے ڈیل کرنے کے لیے اس کے بعد لینٹنگ شبے کے گھر آتا ہے پر شبے گیٹ نہیں کھولتی شبے کہتی ہے کہ میں فیوجر میں تم سے کبھی نہیں ملنا چاہتی لینٹنگ کہتا ہے کہ ایسا کیا ہوا ہے کیا میں نے کچھ غلط کیا ہے تمہیں مجھے جلد باجی میں جواب دینے کی جرورت نہیں ہے میں تمہارا ویٹ کر سکتا ہوں اور وہ پوری راست شبے کے گھر کے باہر بیٹھا رہتا ہے صبح شبے اس سے کہتی ہے کہ تم ابھی تک یہاں کیا کر رہے ہو ہم سوٹے پل نہیں ہے تم یہاں سے چلے جاؤ لینٹنگ کہتا ہے پر کل تو سب کچھ ٹھیک تھا مجھے پتا ہے کہ تمہیں ایسی پرسن نہیں ہو میں تمہیں چھ سالوں سے لائک کرتا ہوں شبے کہتی ہے کہ میں تیس سال کی ہوں تمہیں یہ باتیں چھوٹی لڑکیوں سے کرنا چاہیے اور وہ وہاں سے چلی جاتی ہے اس کے بعد شبے آفیس سے لوٹ رہی ہوتی ہے اسے لگتا ہے کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے پھر اپنے بیگ میں پتھر رکھ کر اس آدمی پہ حملہ کر دیتی ہے جب وہ اس آدمی کو دیکھتی ہے تو وہ لینٹنگ ہوتا ہے پھر شبے اسے میڈیسن لگانے لگتی ہے لینٹنگ کہتا ہے کہ میں تم سے کئی بار ملنے کی کوشش کی پر تم مجھ سے نہیں ملی میرے پاس تمہارا پیچھا کرنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا شبے کہتی ہے کہ اب تم ٹھیک ہو گیا ہو تو یہاں سے چلے جاؤ لینٹنگ اسے پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کیا تم مجھے بتا سکتی ہو شبے کہتی ہے کہ مجھ سے لف کنفرنس کرنے کے بعد تم سپر مارکٹ میں دوسری لڑکی کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کیوں گھوم رہے تھے تم صرف مجھے ایک مہورے کی طرح یوہائی سے ڈیل کرنے کے لئے یوز کرنا چاہتے ہونا لینٹنگ اسے حق کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم جیلس ہو رہی ہو مطلب یہ ہے کہ میں تمہارے دل میں ہوں تم نے مجھے گلت سمجھا وہ لڑکی میری نیس تھی سبے کہتی ہے کہ سچ میں وہ تمہاری نیس تھی مطلب یوہائی نے مجھ سے پھر سے جھوٹ کہا لینٹنگ اسے کہتا ہے کہ غصہ کرنا بند کرو اور دوبارہ مجھے کبھی گلت مت سمجھنا پھر وہ اسے کس کرنے لگتا ہے اس کے بعد وہ دونوں ہیپی کپل کی طرح اپنی رائف کو انجوائی کرنے لگتے ہیں پھر ایک دن لینٹنگ کے موبائل پر ایک ویڈیو آتا ہے ویڈیو میں کچھ گنڈے شبے کے ساتھ بتتمیجی کر رہے ہوتے ہیں تب ہی وہاں شینگ آ کر ان گنڈوں کو ہٹ آتا ہے اور شبے کو اپنا کوٹ پیناتا ہے پھر وہ شبے کو لے کر جانے لگتا ہے تب ہی گنڈا شینگ کو چاکو سے مار دیتا ہے پھر وہ گنڈے وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اور شبے ہیلپ مانگتی رہ جاتی ہے اس کے بعد شبے کی گھبرا کا نیند کھل جاتی ہے لینٹنگ کہتا ہے کہ تم ٹھیک ہو تب ہی شبے کے پاس ووکا کول آتا ہے وہ اسے کچھ بتانے کے لئے بھلاتی ہے شبے لینٹنگ کے ساتھ ووکے پاس آ جاتی ہے وہ نے آن لائن شبے کا ویڈیو دکھاتی ہے اور لینٹنگ سے کہتی ہے کہ تم سپرائز کیوں نہیں ہوئے کیا تمہیں پہلے سے اس بارے میں پتا تھا لینٹنگ کہتا ہے کہ ایک وک پہلے میرے فون میں کسی نے اس ویڈیو کو بھیجا تھا وہ کہتی ہے تو تم نے چیک نہیں کیا کہ وہ ویڈیو کس نے بھیجا تھا لینٹنگ کہتا ہے کہ مجھے اس کا اکاونٹ نہیں پتا چلا شبے کہتی ہے کہ چیک کرنے کی جرورت نہیں ہے مجھے پتا ہے کہ یہ جین نے کیا ہے اور وہ جین کے پاس آ کر کہتی ہے کیا وہ ویڈیو تم نے آن لائن پوسٹ کیا ہے جین کہتی ہے کہ تم بینہ کسی ایویڈنس کے مجھے بلیم کیسے کر سکتی ہو تب ہی وہاں جین کے فادر اور شبے کی موم آ جاتی ہیں اس کے ڈیٹ کہتے ہیں کہ میں نے وہ نیوز دیکھی ہے اتنی بڑی بات ہو گئی کسی نے مجھے کچھ بتایا کیوں نہیں ہمیں اس میٹر کو جل سے جل سالف کرنا ہوگا ورنہ اس سے ہماری کمپنی پر ایمپیکٹ پڑے گا تب ہی وہاں لینٹنگ کے ڈیٹ بھی آ جاتے ہیں لینٹنگ کہتا ہے کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں اس کے ڈیٹ کہتے ہیں کہ اگر میں یہاں نہیں آتا تو تم اسے وومن سے شادی کر کے اسے ہماری جی فیملی میں لے آتے یہ وومن تمہارے بھائی سے شادی کرنے والی تھی پر یہ شادی کے دن وہاں سے بھاگ گئی تھی اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ ایک بیٹ کیریکٹر والی وومن ہے لینٹنگ کہتا ہے کہ یہ تو آپ کو یو ہائی سے پوچھنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہوا تھا اس کی ڈیٹ کہتے ہیں کہ تم ایک وومن کے لئے اپنے بھائی کو بدنام کر رہے ہو لینٹنگ کہتا ہے کہ پہلی پاتھ میں اسے فسانے ہی رہا وہ اپنی شادی کے دن شبے کو چیٹ کر رہا تھا اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ایک ناجائز بیٹا ہے جسے آپ نے میری موم کے پیٹ پیچھے جن دیا تھا وہ میرا بھائی ہونے کے لائق نہیں ہے اس کی ڈیٹ کہتے ہیں کہ تمہاری حمد کیسے ہوئی مجھ سے بتتمیجی کرنے کی آج میں تمہیں اس کے لئے سبق سکھا کر رہوں گا اور وہ وائن کی ووٹل کو اٹھا کر لینٹنگ کے سر پر ماننے لگتے ہیں پر شبے بیچ میں آ جاتی ہے اور ہٹ ہو جاتی ہے لینٹنگ اسے اٹھا کر ہاؤسپٹل لیاتا ہے جب شبے کو ہوش آتا ہے تو وہ اسے حق کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ فیوچر میں تمہیں کبھی ہٹ نہیں ہونے دوں گا اس کے بعد بار میں جن یو آئی کے پاس آتی ہے یو آئی کہتا ہے کہ تمہاری سسٹر نے میرے ساتھ کم کھیل کھیلا جو اب تم بھی میرے ساتھ کھیلنے آ گئی جن کہتی ہے کہ وہ اولڈ وومن میری سسٹر ہونے کے لائق نہیں ہے اس نے آپ کو شاید نہیں بدنام کیا اور اب وہ لینٹنگ کے ساتھ ہک اپ کر رہی ہے کیا آپ اسے مجھا نہیں چکھانا چاہتے پھر وہ دونوں مل کر ڈرنک پینے لگتے ہیں اس کے بعد شبے اپنے آفیس آتی ہے جہاں کچھ لوگ اسے کیڈنیپ کر کے لے جاتے ہیں پھر وہ اسے ایک ہوتل میں لے آتے ہیں جہاں وہ کو شبے کی واش کو دیکھ کر شک ہوتا ہے وہ کہتی ہے کہ یہ واش تو میں نے شبے کو دی تھی پھر وہ اس روم کے بار یو آئی کو دیکھتی ہے یو آئی کیمرے کو سیٹ کرنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ جب لینٹنگ اپنی وومن کو میرے ساتھ دیکھے گا تو اس کا ریاکشن دیکھنے لائق ہوگا جیسے ہی وہ شبے کے قریب آتا ہے تب ہی وہاں ویٹریس گیٹ پر آ جاتی ہیں وہ بولتی ہے کہ نیچے کے گیس نے شکایت کی ہے کہ آپ کے واش تو میں پانی لکھ ہو رہا ہے ہمیں اسے ٹھیک کرنا ہوگا یو آئی کہتا ہے کہ ایسا کرنے میں کتا سامنے لگے گا ویٹریس کہتی ہے کہ کم سے کم آدھا گھنٹا تب تک آپ ہمارے ہوتل کی چائے پی سکتے ہیں یو آئی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اندر میری گل فرنڈ ہے وہ سو رہی ہے اسے مت جگ آنا پھر وہ لینٹنگ کو اس روم میں بلاتی ہے لینٹنگ شبے کو اٹھاتا ہے پر شبے نہیں اٹھتی وہ کہتی ہے کہ اسے ڈرگ دیا گیا ہے وہ رات تک نہیں اٹھے گی لینٹنگ کہتا ہے کہ یہ سب اس یو آئی نے کیا ہے میں اسے نہیں چھوڑوں گا وہ کہتی ہے کہ تم شانت ہو جاؤ اسے نپٹنے کا میرے پاس ایک پلان ہے اس کے بعد یو آئی اپنے روم میں واپس آ جاتا ہے جیسے ہی وہ بلینکنگ ہٹاتا ہے تب وہاں ایک لڑکا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے ہاں میسٹر لینٹنگ نے بھیجا ہے تب ہی وہاں میڈیا والے آ کر ان کی فوٹو کھچنے لگتے ہیں یو آئی کے لئے نیوز دیکھر اسے کہتے ہیں کہ یہ سب کیا چل رہا ہے یو آئی کہتا ہے کہ یہ نینٹنگ ہے جس نے مجھے فسا آیا ہے اسے سبے نے مجھے وہاں سیڈیوز کرنے کے لئے بلائے تھا تب ہی وہاں نینٹنگ آ گیا اور اس نے مجھے بان دیا اس کے ڈیٹ کہتے ہیں کہ اس کی ایسا کرنے کی حمد کیسے ہوئی اسے اس کی قیمت چکانی ہوگی اس کے بعد سب ہی لوگ جنشی گروپ کے ساتھ اپنے کوپریشن توڑنے لگتے ہیں شبے کی مم اسے ہسپیٹل بلاتی ہے اور کہتی ہے تمہارے وجہ سے کوئی بھی ہمارے ساتھ کانٹریکٹ نہیں کرنا چاہتا تمہارے لیٹ تین دن سے سوئے نہیں ہے اب وہ آئی سیو میں ہیں اگر تم نے جی فیملی کو ناراض نہیں کیا ہوتا تو ہمیں یہ دن کبھی نہیں دیکھنا پڑتا شبے کہتی ہے کہ اس سے میرا کیا لینہ دینا ہے اس کی مم کہتی ہے کہ لینٹنگ کی ٹیڈ نے ہمیں دھمکی دی ہے کہ اگر تم نے ان کی پیٹے کو نہیں چھوڑا تو وہ جنشی گروپ کو بینک اپ کر دیں گے شبے کہتی ہے کہ بس کرو آپ ہمیشہ میری ہی کچھوں کو کیوں سیکرفائس کرواتی ہیں میں لینٹنگ سے بریک اپ نہیں کروں گی اس کی مم گھٹنا پہ بیٹھ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے ہزبن کو بچا لو اگر جنشی گروپ کو کچھ ہو گیا تو وہ مر جائیں گے شبے موسنا ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ٹھیک ہے میں فرامس کرتی ہوں کہ میں لینٹنگ سے بریک اپ کر لوں گی اس کے بعد لینٹنگ شبے سے کہتا ہے کہ تم میرے کال کا جواب کیوں نہیں دے رہی ہو اور تم نے تیجارہ ڈرنگ کیوں پی رکھی ہے شبے کہتی ہے کہ چلو بریک اپ کر لیتے ہیں لینٹنگ کہتا ہے پر کیوں شبے رونے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ پہلے میری مام پھر شینگ اور اب تم ایسا کیوں ہوتا ہے کہ لوگ میرے ساتھ ہمیشہ نہیں رہ پاتے لینٹنگ کہتا ہے کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا شبے کہتی ہے کہ تم نہیں رہ سکتے کیونکہ تمہارے ڈیڈ مجھے نہیں چاہتے تمہارے ڈیڈ نے کہا ہے کہ اگر میں نے تم سے بریک اپ نہیں کیا تو ہماری کمپنی کو ایک مہینے کے اندر بینک کر دیں گے لینٹنگ کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا میں اپنے ڈیڈ سے بات کروں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے میں تمہیں خود سے دون نہیں ہونے دوں گا اس کے بعد لینٹنگ اپنے ڈیڈ کو پکڑ کر بہہنش کر دیتا ہے دوسری طرف یوہائی بار میں بہت چارہ ڈرنک کر لیتا ہے اسی بار میں شبے بھی ہوتی ہے شبے اسے پکڑ کر بان دیتی ہے یوہائی اس سے کہتا ہے کہ لاسٹنگ ٹو نے مجھے ٹیز کیا تھا تمہاری وجہ سے ایک ویک تک میں فرنٹ پیج پر رہا تھا شبے کہتی ہے کہ وہ تم تھے جس نے مجھے کیڈنیپ کروایا اور کیمرے کا یوز کیا ویڈیو بنانے کے لیے اگر وہ مجھے نہیں دیکھتی تو میں مہینے تک نیوز کی ہیڈ لائنز میں رہتی یوہائی کہتا ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تمہاری طرح بیو کو ہوں جو اپنا ویڈیو ریپورٹرز کو دوں گا شبے کہتی ہے تو تم ویڈیو کیوں بنا رہے تھے یوہائی کہتا ہے کہ وہ تو بس میں لینٹنگ کا ریاکشن دیکھنا چاہتا تھا تمہارا ریپ ہوتے ہوئے دوسرے طرح لینٹنگ کے لیٹ یوہائی کی ساری باتیں سن لیتے ہیں لینٹنگ کہتا ہے کہ دیڈ آپ نے سب سن لیا ہے یوہائی میرا بھائی ہونے کے لائک نہیں ہے اور نہ ہی اس نے مجھے کبھی بھائی سمجھا ہے اور ہمیں سیم ہی بلڈ ہے پھر میں اس سے نیچے کیسے ہو گیا شبے کہتی ہے پر تمہارے ڈیڈ آج جہاں ہیں وہ لینٹنگ کی موم کی ہیلپ کی وجہ سے ہیں یوہائی کہتا ہے کہ وہ مر چکی ہے اب میرے فادر ہی جی فیملی کے وارث کو چنیں گے پر ان کے لیے لینٹنگ ہی ہر چیز میں بہتر ہے میں تو ان سے لڑ بھی نہیں سکتا شبے کہتی ہے اگر میں تمہیں جی فیملی کا وارث بننے کا ایک چانچ دوں تو یوہائی کہتا ہے کہ تمہارا کیا مطلب ہے تب شبے اسے ویڈیو دکھا کر کہتی ہے کہ تمہارے فادر میری قبضے میں ہے یوہائی کہتا ہے کہ میرے اس سے کیا لینہ دینا ہے شبے کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں کہ تمہارے فادر لینٹنگ کو یہ اپنا وارث بنانا چاہتے ہیں پر ابھی تک انہوں نے ویل نہیں بنائی ہے بینہ ویل کے تم لینٹنگ سے وارث بننے کی پوزشن کے لئے لڑ پاؤ گے یوہائی کہتا ہے پر تم میری ہیلپ کیوں کرنا چاہتی ہو شبے کہتی ہے کہ میں تمہارے نہیں بلکہ خود کی ہیلپ کر رہی ہوں اگر تمہارے فادر یہاں رہیں گے تو میں جی فیملی میں کبھی شادی نہیں کر پاؤں گی اس لئے تمہیں اپنے فادر کو مارنا ہوگا یوہائی ہستا ہے اور کہتا ہے کہ تم تو کتنے برے دلواری لڑکی ہو تمہاری اور میری جوڑی تو سورگ میں بنی ہے جب میں وارث بن جاؤں گا تب میں تم سے دیفنیٹلی شادی کروں گا اب جلدی سے مجھے کھولو اور بتاؤ کہ میرے ڈیڈ کہاں ہیں تب ہی وہاں لینٹنگ کے ڈیڈ آ جاتے ہیں اور اسے مارتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجھے افسوس ہے کہ میں تمہارے جیسے بیٹے کو پالا تم مجھے مارنا چاہتے ہو وہ بھی پیسو کے لیے چلے جاؤ یہاں سے اس سے پہلے کہ میں تمہیں مار دوں اس کے بعد جین یوہائی کی ہیلپ کرتی ہے پھر وہ دونوں ساتھ مل کر پلان بناتے ہیں شہبے ان دونوں کو ساتھ دیکھ کر ان کا پیچھا کرتی ہے اور ان کی باتوں کو ریکارڈ کرنے لگتی ہے پر یوہائی آ کر اس سے فون چھل لیتا ہے اس کے بعد وہ لینٹنگ کو ویڈیو بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ شہبے سیف رہے تو آلے گھنٹے کے اندر یہاں آ جاؤ اس کے بعد جین شہبے سے کہتی ہے کہ اگر تم گھٹنوں پہ بیٹھ کر مجھ سے معاف ہی مانگتی تو شہنگ اتنی بری طرح نہیں مرتا شہبے کہتی ہے کہ تمہارا کیا مطلب ہے جین کہتی ہے کہ ان لوگوں کو میں نہیں بھیجا تھا تمہیں سبق سکھانے کے لیے پر اچانک وہاں شہنگ آ گیا میں نے تو سوچا تھا کہ تم ہمیشہ سے صرف شہنگ سے پیار کرتی ہو پر کیسا ہوگا جب شہنگ تمہیں سورگ سے لینٹنگ کے ساتھ پیار کرتے ہوئے دیکھے گا اسے تمہیں بچانے کا پشتاوہ ہوتا ہوگا تب ہی وہاں لینٹنگ بھی آ جاتا ہے لینٹنگ کہتا ہے کہ اسے چھوڑ دو یوہائی کہتا ہے کہ میں تب تک اسے نہیں چھوڑوں گا جاتا تم جی فیملی کی پروپٹی کو میرے نام نہیں کر دیتے پھر وہ کہتا ہے کہ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو میں تمہاری شہبے کو مار دوں گا لینٹنگ اس دوکیمنٹ پر سائن کر دیتا ہے پھر یوہائی شہبے کو چھوڑ دیتا ہے لینٹنگ اور شہبے دونوں گھر جانے لگتے ہیں پر یوہائی کی آدمی ان دونوں کو گھیل لیتے ہیں یوہائی اپنے آدمیوں سے انہیں پیٹنے کیلئے بولتا ہے لینٹنگ ان گھنڈوں کو مارنے لگتا ہے پھر وہ شہبے کو پرٹیک کرنے کی وجہ سے اینجڈ ہو جاتا ہے یوہائی بھی اس موکے کا فائدہ اٹھا کر کرسی کو لینٹنگ پر مارنے جاتا ہے پر شہنگ بیچ میں آ جاتی ہے اور ہٹ ہو جاتی ہے جب ہسپیٹل میں شہبے کو ہوش آتا ہے تو لینٹنگ کے ڈیٹ اس کے سامنے بیٹے ہوتے ہیں شہبے ان سے کہتی ہے کہ لینٹنگ اب کیسا ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ اب ٹھیک ہے تم نے کرسی کو بلوک کر کے اس کی جان بچائی ہے میں تمہارا احسان مند ہوں شہبے کہتی ہے کہ ہم دونوں کو ہسپیٹل کس نے پہنچایا لینٹنگ کے ڈیٹ کہتے ہیں کہ لینٹنگ نے مجھے پہلے ہی انفارم کر دیا تھا جب میں وہ اپنے آدمیوں کو لے کر پہنچا تو وہ کرسی سے تمہیں مار رہا تھا تب ہی وہاں ڈاکٹر بھی آ جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں شہبے پرینٹ ہے اس کے بعد لینٹنگ بھی شہبے کے پاس آتا ہے وہ کہتا ہے کہ دیڈ نے مجھے بتایا ہے کہ تم پرینٹ ہو شہبے کہتی ہے کہ تمہارے فادر اس بات کیلئے مانیں گے تب ہی وہاں لینٹنگ کے دیڈ بھی آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر مجھے ایک گرینٹ سر مل گیا تو اس سے خوشی کی بات میلے اور کیا ہو سکتی ہے تم نے میری بیٹے کی جان بچائی ہے اب تم ہماری جی فیملی میں آ سکتی ہو اس کے بعد میں لینٹنگ اور شہبے کی ویڈنگ دکھاتے ہیں مینگنا شہبے پہ پھول ڈال رہی ہوتی ہے مینگنا ہی صرف ان کا ریال نیم ہے پھر لینٹنگ شہبے کو رنگ پہنا کر کس کرتا ہے تھوڑی زیر بعد شہبے سے ملنے اس کی موم آتی ہے وہ کہتی ہے کہ تم پلیس جین کو چھوڑ سکتی ہو تمہارے ڈیٹ کو پھر سے ہوسپیٹل میں ایڈمیٹ ہونا پڑا ہے شہبے کہتی ہے کہ اس نے ہی گینگسل کو مجھے برباد کرنے کے لیے بھیجا تھا شہبے کی ڈیٹ بھی اس کی وجہ سے ہوئی تھی میں اسے نہیں چھوڑ سکتی اس کی موم گفٹ رکھ دیتی ہے اور اسے ہیپی ویڈنگ بول کر چلی جاتی ہے شہبے جب اس گفٹ کو سائیڈ پہ رکھتی ہے تب اسے دوسرے گفٹ پر ایک رنگ دکھتی ہے جو رنگ اس نے شین کو دی تھی جسے وہ چین میں ڈال کر اپنے گلے میں پہنتا تھا شہبے اس گفٹ کو کھولتی ہے جس میں ایک نوٹ ہوتا ہے اس میں لکھا ہوتا ہے کہ شہبے ہیپی ویڈنگ میں واپس آ گیا ہوں اور اسے کے ساتھ یہ ڈراما یہی اینڈ ہوتا ہے